جو کپتان ہے تھیڈ کلاس جس کو کچھ لوگ جو آپ وائلڈ کلاس بول بول کے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے یار اور وہ جو آپ ایسا کرنے لگا ہے کہ اس نے ایسا سوچ لیا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ باتا ہے اس کے باپ کی جاگیر ہے کسی بات بھی دھماکہ ہوگا اور دھرم کر کے ہماری ٹیم جو ہے نیچے آگے گرے گی آپ کی ٹیم بائی جن ختم ہو گئی ہے آپ کی کرکٹ نمسکار دوستو سواگے تھا آپ کا ہماری چینل کرکٹ کا نامہ میں دوستو اس ویڈیو میں پاکستان کی نوی جیلنڈ کے خلاب چر رہے ٹیسٹ میچ میں خراب پردیشن کے بعد پاکستانی میڈیا بابا راجم کی تو بینڈ بجائی رہی ہے تھی پیچھ کا بھی رونا رونا لگ گئی ہے اس کے علاوہ بابا راجم نے ساہید آفردی کی بارے میں کیا کچھ بولا ہے آئیے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کی اور لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چاہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جوانا نہ بھوٹ پاکستان گرگٹ کا قتل عام ہو چکا ہے اور اب جو آپ اس کو دفنانا باقی ہے آج جو آپ اگر دیکھا جائے تو کین ویلیم سن نے مار مار کے پاکستانی بالرز کو دمبا بنا دیا ہے ہمارا جو کپتان ہے تھرڈ کلاس جس کو کچھ لوگ جو آپ وائلڈ کلاس بول بول کے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے یار اور وہ جو آپ ایسا کرنے لگا ہے کہ اس نے ایسا سوچ لیا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ باتا ہے جو اس کے باپ کی جاگیر ہے کہ سارے فیصلے وہ ہی کرے گا بابر آزم سنسری کے لیے کھیل رہا ہے اس کے بعد سرفراز اپنے کمبیک کے لیے کھیل رہا ہے اگا سلمان اپنی جگہ ٹیم میں برقرار رکھنے کے لیے کھیل رہا ہے کیونکہ یہ سپچ پر تو کچھ تھا نہیں بالرز کے لیے کچھ تھا ہی نہیں آؤٹ کیسے ہوتے ہمارے یہ جو کہ فیک کنگز ہیں اور پاکستان کی کرکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے اگر یہ بابر آزم کو جتنا اور کنٹینیو کریں گے اتنی اور آپ کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی دیکھیں بابر میں اس لیے زیادہ کرسزم آ رہا ہے کہ بابر کپتان ہے بلکل ٹوٹلیس ہو گئے ہیں آپ انتظائے کرتے ہیں کہ things happen for you یار ایسا نہیں ہوتا چار سو اٹھتیس رن کا اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے کہ دوسری ٹیموں کی ویسے ہی سٹی کم ہو جاتی ہے لیکن نیوزیلینڈ نے نا صرف چار سو اٹھتیس اس کے اوپر ایک سو چرکتہ رن اور کھڑکائے اور ابھی ہو سکتا ہے وہ دوستوں بھی لے جاتے ویلیم سے ساتھ کریں گے پھر آپ کا سرپراز احمد سٹم بھی چھوڑے گا کیج بھی چھوڑے گا اور ایک نہیں کہیں چھوڑے گا آپ کا کپتان کے کہیں اور درد ہو رہا ہوگا کہیں کچھ ہو رہا ہوگا تو بائی جن آپ کی کرکٹ کا چنازہ جو ہے سکواش، ہاکی، باقی کا تو نکل ہی گیا ہے اس کا بھی نکل ہی گیا ہے کسی بات بھی دھماکہ ہوگا اور دھرم کر کے ہماری ٹیم جو ہے نیچے آکے گرے گی آپ کی ٹیم بھائی جن ختم ہو گئی ہے آپ کی کرکٹ فارغ ہے ایک تو ہمارے یہاں ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ ہم جناب یہ سچنٹ وڈنکر ہے یہ روئی شرما ہے یہ مراد کولی ہے یہ گولی ہے یہ بم ہے یہ ٹوفی ہے یہ کپسول ہے یہ راکٹ ہے یہ بھائی جہاز ہے یہ پانی کا جہاز ہے اور آخر میں یہ سارے جو ہے یہ چھنچھنے کا جہاز ہوتے ہیں ہواں نکالیں تو یوں کر کے نیچے گر جاتے ہیں سب سے جو بڑی وجہ ہے اور جو بری وجہ ہے کہ آپ ٹیسٹ میں اتنا نیچے جا رہے ہو میں اگر آپ کو بتاؤں جو آپ کے بولرس ہیں فاس بولر لاس تین ٹیسٹ میچس میں ان کی ایوریج ساڑھے تین سو کو ٹچ کر رہی ہے ساڑھے تین سو کی ایوریج مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تھری ففٹی رنس کے بعد ایک مکٹ آ رہا ہے یعنی کہ فاس بولر ساڑھے تین سو رن دیتی ہیں جو ٹیسٹ میں کسی طور پر برداشت نہیں ہے اب اس کے دو تین ریزنز ہیں کہ آپ اتنا کیوں ڈاؤن فل آ رہے ہیں پاکستان کا ٹیسٹ میں ایک وجہ تعلی یہ ہے کہ آپ پچس آپ کی سٹریند کیا مجھے بتاؤ فاس بولرس آپ کا اچھا کرتے ہیں سپن آپ ٹریک بنائی نہیں رہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سٹریند ہے فاس بولر وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ جو ٹیسٹ کے بولر ہیں حرسن اور عباس پاکستانی بالرس ایک سو پندرہ بیس کی سپیڈ کے بھائی اتنے کی سپیڈ تو میں بھی پھینک دوں میں بغیر کوئی پریکٹس کیے آپ کو ایک سو بیس تیس کی سپیڈ سے پھینکے دے سکتا ہوں اور اگر جتنا یہ جو ٹریننگ کرتے ہیں میں ایک منتھ ٹریننگ لے لوں تو میں ان کو یا وہ ایک سو پینتیس کی بھی پھینکے دے سکتا ہوں یہ ہمارے انٹرنیشنل بالر ہیں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس بالرس کی فیکٹری یا آسٹ بالرس کی کہاں گئی اس فیکٹری میں تالے لگ گئے کہاں گئی وہ فیکٹری شاہین اور آرس ٹی ٹوینٹی کے بالر ہیں اس کے بعد کیا ہمارے پاس بالر نہیں ہے وہ انجڈ ہوئے تو ہمارے پاس جو آپ بالرس ہی ختم ہو گئے یہ میرہ مزار جس کے ایک سو پندرہ بیس کی سپیڈ ہے وہ بھی تب جا کے جا وہ کام آتا ہے جب جو سونگ ہوگا پچھ کے اوپر پچھ کے اوپر تم نے سونگ رکھی نہیں ہوئی ہے ایک جو آپ کھٹا پچھ بنا دی ہے ایک جو آپ روڈ بنا کے دے دیا ان کو کہ وکٹے لو اور یہ ہمارے وائلڈ کلاس فاسٹ بالرنگ ہے جی وائلڈ کلاس کیا وائلڈ کلاس ہے مجھے بتا دو تم کہ پورے میچ میں ایک وکٹری لے سکتی ہے فاسٹ بالرنگ دو وکٹے لینے کے لیے ان کو جب تین تین سو سکور کھانے ہوتے ہیں یعنی ان سے اگر آپ نے دس کھلاڑی آؤٹ کروانے ہیں اس سے تو ایوریج یہ ہی ہے تین سو سکور کھانے کے بعد دو وکٹے لی جا رہی ہیں کس کام کی یہ فاسٹ بالرنگ ہے بھائی کس نے ان کو رکھا ہوا ہے کسی کے کہیں کچھ اور ہے سوڈ شکیلی نے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ بھی بھائی ورنہ وہ بھی بچارہ کو پچیس تیز اوور ٹھوک جاتا ہے یا دو سو اوور رزوان دو سو اوور آپ فیلڈ کے اندر رہے ہیں شاہد افریدی کو لگا دو لوگ سمجھیں گے کہ لو جو پاکستان کا سب سے بیرا سپر سٹار لگا دیا تو سب اچھا ٹھیک ہے وہ بھائی میرے جس طرح وہ کرکٹ کھیلا اسی کھیلایا گا نا یار اس نے یہی کرکٹ کھا لیا اس کے طرح سے بھاڑ میں جائے ٹیم انہیں آنے آنے آنکھیں بھنگ جلنی ہیں لگیا تو تیر نہیں تتکا یہی وہ ٹیمز ریک جو لوگ اس منٹالیٹی کے سپورٹ کر رہے ہیں نا بیز مال والی کہ یہ شاہد افریدی بیز مال میں آئے گا یہ بھائی جن آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر سے بھی کئی اور لے جائے گا یہ منٹالیٹی ہی گل ہے بابر آزم نے سیدھا کہہ دیا چیف سیلیکٹر آئے گا آپ اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں ہم ایٹ کے ٹیم بنائیں گے میں نے اپنی لائن میں چلیں گلی ملے کی کرکٹ کھیلی ہے میں نے جنلیزم بھی گلی ملے کی کتابوں کے اندر بیٹ کے کیا ہے میں نے یہ کبھی بھی سنا کے چیف سیلیکٹر آئے گا اور وہ آکے پلائنگ ایلیون میں آکے دے گا یہ انزمان دیکھ جاتا تھا پھر جہاز کی تم میں بیٹھ دے ہر جگہ کون جاتا تھا تمہیں صحیح جاتا تھا اس کا مطلب ہے انزمان بھی پلائنگ ایلیون میں آکے دیتا تھا اس وقت کوئی بولتا نہیں تھا یہ کہ پیچی یہ یہ ایسا کپتان ہے آپ کا آپ اس طرح کریں جن لوگوں کو میری بات پر غصہ آ رہا ہے نا بابر کنگ بابر کنگ اس کا تیرے ایک بابر نہ اپنے اپنے گھر میں مجام تساؤں سے کہے لنڈو مزار والے بابر آزم بنوائے اپنے اپنے گھروں میں رکھے اس کو صبح دوپیر شام چومیا لے رہے سو سا رنجا بنوائے پاکستان آرتہ تو آرتہ جائے نمبر ون رینکنگ آپ کو چاہیے رکھ لیں یسی سی کی نمبر ڈو چاہیے وہ بھی رکھ لیں پاکستان آرتہ تو کون سا قیمت ہے دنیا ہم پر دیو کرتی ہے تو کون سا بڑی بات ہے کرکٹ جو ہمارا جنازہ نہیں کرتا تو کون سا بڑی بات ہے تو ٹھیک ہے کریں یہ یہاں پاکستان میں پائے جاتے ہیں ہاں پی سی بی کے ساتھ پہلے بھی پائے جاتے تھے اب نئی شکل میں کموڈو ڈریکن آگے پہلے ذرا چھوٹے تھے اب اس سے بڑے سائز کے کموڈو ڈریکن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب کموڈو ڈریکن سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کموڈو ڈریکن کے اندر بم فٹ کر کے بھار دیں گے ترونوں سے جب آپ میچ تسٹ میچ تسٹ میچ کھیلنے اترے گے تو آپ بابہ جائی کا ٹھلے پیسے گے